جب آپ کے پاس منڈی بڑی ہے آپ کے پاس خریدار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی اور اس طرح سے انڈین روپی جو ہے وہ ایکسلریٹ کرے گا گلف جو ابھی بھی اور انڈیا جب گلف کا بہت بڑا جو وہ ٹریڈ پارٹنر ہے تو گلف جو وہ سعود عرب ہے قویت ہے قطر ہے ہی کیسے اگرم سے ڈالر کو ختم کریں گے تو انڈیا کی ٹریڈ تو ان کے ساتھ بھی زیادہ ہے ان کی جب ٹریڈ بڑھے گی تو ان کے جو انڈیکیٹرز ہیں انکنومکس کے وہ سارے پوزیٹیو بڑھتے جائیں گے جی ٹی پی گروہ بھی بڑھے گی ریزار بھی بڑھے گا تو اوویسلی انڈیا کی اکانومی کو بہت زیادہ پش ملے گا اور بہت سٹرونگ ہوگی کو کہ ہم انڈیا کے دشمن ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے لیکن جو چیزیں اچھی ہیں جن چیزوں کے اندر اس کی مہارت ہے ہم اس کو افریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کا ایک اچھا سٹیپ ہے انہوں نے اپنی کرنسی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنی مارکٹ کے لیے بڑا قدم ہوں نمسکار دوستو جہین دوستو سواگت آپ کا ہندوستانی سپیشل ایچ ڈی کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو بھارتی ریجیٹرپ مہنگ نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ لیا ہے اب وہ جو بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کرے گا یا پھر وہ ایکسپورٹ کرے گا پھر ایمپورٹ کرے گا وہ اب ڈالر کے بجائے اب وہ روپے میں کرنے والا ہے کیونکہ بھارت نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ اپنی ایکنومی کا اور بھی زیادہ بڑھانا چاہتا ہے اپنے بھارت کے جو روپے ہیں اس کو مجبوط کرنا چاہتا ہے کیونکہ جیسے کہ پہلے ایو ایس اتنا زیادہ انٹرنیشنلی وہ بہت ہی زیادہ اس لیے سب لوگوں کو ڈالر پر بھروسہ ہے اس لیے وہ جو بھی ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرتے ہیں وہ اب ڈالر پر کرتے ہیں لیکن بھارت یہ چیز بھی بول رہا ہے کہ اب وہ جو بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کرے گا وہ اب روپے میں کرے گا دوستو یہ دیکھنے بعد پاکستانی میڈیا میں ایک دم سے یہی نیو جرم ٹرینڈ کر رہی ہے کہ آنکہ میں بھارت کی یہ ڈیسیجن کیوں لیا ہے کیونکہ پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ بھارت کے جو روپے ہے وہ بہت ہی مجبوط ہونے والا ہے کیونکہ اس پہ سارے دیس بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ روپے میں ہی جو بھی ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کریں گے وہ روپے میں ہی کریں گے اور دوستو پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سو بلین ڈالر مجبوط کرنے کے لیے اپنے روپے کو وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ چھے بلین ڈالر کے لیے آئی ایمپ کے ساتھ میں بھیک مانگ رہے ہیں ہم کو وہ بھی بھیک نہیں مل پا رہا ہے بھارت اتنی زیادہ اکنومی اپنی بڑھا لیا ہے کہ اب اس کے ساتھ سارے دیس مل چکے ہیں اور ہم کو سب لوگ جوتے مار رہے ہیں تو دوستو اسی ٹوپی پہ ویڈیو ہونے تو ویڈیو کافی جاتا انٹریشنگ بنی ہے تو ویڈیو پورا لاشٹک دیکھئے گا اور چینل پہ تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو آپ لوگ ویڈیو کنجھو ہے گر یہ میں ملتا آپ سے ویڈیو کے لاشٹ میں پوری دنیا میں جہاں بھی ٹریڈ ہوتی ہے وہ ڈالر کے تھوڑ ہوتی ہے لیکن اب ریزرف بینک آف انڈیا نے بہت بڑا ڈیسیجن لیا ہے کہ انڈیا اب جو بھی انٹرنیشنلی ٹریڈ کرے گا ایمپورٹ کرے گا یا ایکسپورٹ کرے گا تو ڈالر کی بجائے انڈیا روپی میں کرے گا کیا کہیں گے اب اس پر کتنا بڑا ڈیسیجن لیا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے جانب سے اچھا انیشیٹ ہے اور اچھا فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کو جو فرس ورڈ کنٹریز کی ہیجمنی خاص کر امریکہ کی جو امریکنیزیشن کہ وہ ایک ان کے ڈالر ہیجمنی ہے کہ وہ جو بھی ٹریڈ کرتے ہیں وہ ڈالر میں کرتے ہیں جیسے پیٹو ڈالر بھی ایک بہت بڑی اس میں جو وہ تھیوری ہے تو اگر انڈیا نے یہ ریزر بینک آف انڈیا کا یہ انیشیٹ ہے تو اچھا فیصلہ لیکن اس کے لیے اچھا بات ہے وہ کافی سے ان کو فیس بھی کرنا پڑ سکتا ہے امریکہ کی طرف سے اٹیٹوٹ ہارش اٹیٹوٹ جنگا امریکہ تو نہیں چاہے گا ایسا تو یہ ایسی کچھ انیشیٹ جو ہے وہ کرنل کذافی نے بھی لینا شوق کیے تھے لیبیا میں ان کا بھی خواب تھا کہ وہ ایک جو ایک ایسی کرنسی انٹرڈیوز کرویا ہے جو ڈالر کے مقابلے میں ہو اور جو عرب موالک ہیں وہ پیٹرل کی جو وہ ٹریڈ ہیں یا دوسرے موالک ہیں وہ اس لیبین کرنسی یا جو ایک اس خطے کی جو جگرافی وہ ایک جیسی یورو ہے پورے یورپ کا تو بھی ایک ایسی انٹرڈیوز کرویا ہے ایک بہت بڑا ڈسیئن لیا گیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی تھی پہلے وہ ڈالر میں ہوتی تھی لیکن اب انڈیا کی جتنی بھی ٹریڈ کرے گا انٹرنیشنل لیول پر ان کے امپورٹر ایکسپورٹر جو بھی ٹریڈ کریں گے وہ انڈین روپی میں کریں گے اس سے انڈیا کو کیا فرق پڑے گا انڈیا کی ڈیویلپمنٹ اور گروز کتنی اوپر چلی جائے گی جی ظاہر ہے فرق تو پڑے گا لیکن اس سے پہلے چائنہ یہ سٹیپ لے جکا تھا اب انڈیا نے بھی اس بات پر جو ہے وہ سٹیپ لیا ہے ان کے جو ریزر وینک آف انڈیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہوا کرے گی ایمپورٹ ہوا کرے گی ہم انڈین روپی میں کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے کہ آپ بھی اس میں بہت سے بخوبی اگاہ ہوں گی کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہوتی تو ساری ویلیو جو آپ کی بنتی ہے قیمتیں جو بڑھتی گڑھتی ہیں وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ بڑھتی گڑھتی ہیں تو ظاہر ہے جب ان کو دوسرے کنٹری کو انڈین روپیہ چاہیے ہوگا تو اٹومیٹیکلی جب وہ اکٹھا کریں گے تو اس سے ان کی جو سپلائی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو اس کا یہ فرق پڑے گا کہ پھر آپ اس کی قیمتوں میں اس کی ویلیو کے اندر وہ آپ کو ایلیویشن نظر آئے گی اس کی ویلیو جو ہے وہ اوپر جاتے ہی آپ کو نظر آئیں گے نیشنل ٹریڈ کریں گے ایمپورٹ کریں گے یا ایکسپورٹ کریں گے پہلے جو ٹریڈ ڈالر میں ہوتی تھی اب وہ انڈین روپی میں ہوگی کیا کہیں گے یہ جو ریزرف بینک آف انڈیا کے جانے سے کتنا بڑا ڈسیجن لیا گیا ہے یہ بہت بڑا ڈسیجن ہے ان کے اکانومی کو لے کے اگر ہم دیکھیں تو جو دنیا کی ابھی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی جو انڈیا دنیا کی اکانومی بن گیا وہ فیفت لاڈجسٹ اکانومی بن گیا ہنڈر ٹریلین اکانومی میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کیس وقت اکانومی 3.3 ٹریلین ڈالر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ انفلینس اس ریزن میں بڑے اس سے وہ اس کو اپنا کشمیر کے ایشو اس طرح سے جو دوسری اشو سے ان کو ریزال کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا انفلینس بڑے اور اس کا جو گلوبالی جو اس کا انفلینس ہے وہ بڑھتا جائے तو اس لیے وہ اس طرف آ رہا ہے کہ اس کی جو کرنسی میں ٹریل سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوکرین اور رشيا کی وجہ سے جو بھی معاملات ہوئے تھے اس کی وجہ سے انڈیا کے کرنسی کی ویلیوڈ ڈاؤن ہو رہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے ریزرف بینک آف انڈیا نے یہ قدم اٹھایا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے وہ آئل کی امپورٹ جو کرتا تھا وہ سوڑی ریبین کنٹی سے یا دوسرے امریکہ سے کرتا تھا لیکن اس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ اس نے وہ رشیہ سے جب لیئے تو وہ اس سے اس کو فرق پڑا ہے اب ریزرف بینک آف انڈیا کے جانب سے بہت بڑا ڈسیزن لیا گیا ہے کہ انڈیا جو بھی ٹریڈ کرے گا انٹرنیشنلی ایمپورٹ کرے گا یا ایکسپورٹ کرے گا وہ ڈالر کی بجائے انڈیان روپی میں کرے گا کیا کہیں گے آپ انڈیا کے جانب سے کیسا ڈسیزن لیا گیا اور اس سے انڈیا کو کیا بینیفٹ ہونے والا ہے جی دیکھیں انڈیا کا ایک انڈیپینٹ ہونے کا بڑا ایک کہلے کے جستر ہے کہ یہ ایک انڈیپیٹنٹ پولیسی بناتا ہے جہاں تک بات ہے اس کی روپی میں ٹریڈ کی تو زہاب زہرے جو ٹریڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنلی وہ ایکسچینج ریٹ پر اس پر فارک پڑتا ہے اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کا زیادہ ہورڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں کیونکہ جب ڈالر ان کے کرنسی میں ہم ایکسچینج کرتے ہیں انپورٹ یا ایکسپورٹ تو ان کے ریزرز بڑھتے ہیں لیکن ہمارے کام ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اب اس بات کو پورا سوچ رہی ہے کہ آخر میں بھارت نے جو یہ فیصلہ لیا ہے وہ اس کا فیصلہ بہت ہی بڑھیا فیصلہ ہے اور آنے والے دینوں میں بھارت کی جو روپے ہے وہ کافی زیادہ مجبوط ہو جائے گا کہ کوئی بھارت نے جس طرح سے 100 بلین ڈالر انویسٹ کیا کیونکہ اپنے بھارت کے روپے کو مجبوط کرنے کے لیے اور ہم جو ہیں وہ کیونکہ 6 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف ہم سے سارے سرتے پورے کروا لیا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اب ہم کو پیسے نہیں دے رہا ہے کیونکہ اس میں بھارت ہم کو منع کر دے رہا ہے ایسے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے بھارت ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لینے دینا ہے اور بھارت جو ہے وہ پیسے میں اتنا زیادہ اسے میں ٹکڑا ہو گیا کہ وہ اپنے ڈیفینس پر بھی اتنا زیادہ کرچہ کر رہا ہے اور دوسرے دیسوں کے ساتھ میں اس کے جو ٹریڈ ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اب وہاں پہ اس کے میڈ ان انڈیا بھی چل رہی ہے بھارت کے اندر میں یہ میڈ ان انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ سکسج ہو گیا ہے بھارت کے اندر میں اب جو لوگ ہیں وہ دوسرے دیس کے سامانوں کو یوز کرنا بند کر دی ہیں بھارت اب سامانے لینے کے بجائے وہ سامانے جو ہیں اس کو وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے دوستو سارے جو دیسیں وہ جب اپنا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالر میں کرتے ہیں کیونکہ ان کو یو ایس کے جو انکنومی ہے وہ اتنی زیادہ مجبوط ہے کہ ڈالر پر ان کا پورے دیسوں کا بھروسہ بن گیا ہے لیکن اب بھارت جو ہے وہ اپنا روپیہ جو ہے اس کو مجبوط کرے گا دوستو یہ جو ہے نرید نرمودی کا دین ہے کیونکہ جس طرح اس نے فوران پولکٹی کو اپنائی جس طرح اس اپنے ویدیسی جو اس کے تعلقات ہیں اس کو اس نے اچھا کیا اس کے بعد پوری دنیا اس کی دیوانی ہو گئی اور پوری دنیا آپ بھارت کے پیچھے چلنے لگی ہے یہ بات پاکستانیوں کے ہمیں ایسا جہن میں کھٹکتی رہتی ہے بھارت ہم سے آئے کیوں نکل گیا دوستو امید کرتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو جرہ سے بھی اچھی لگی ہو جرہ سے بھی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل اپنے تین چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسا ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کی ساتھ میں تب تک لئے بابا